بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھائیس مائی ہے اور پاکستانی قوم یہ ہمیں تکبیر منا رہی ہے یہ ہمیں تشکر جسے ہم کہتے ہیں تو کمیشن میں یہاں سے اس ڈے کی حوالے سے کون کون سے کوششن بن سکتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ایک تو ڈیٹ یاد رکھئے گا بیٹا اس کے جو ڈیٹ ہے اٹھائیس مائی ہے یہ ہمیں تکبیر وہ پوچھ لیتا ہے کب کون سی ڈیٹ کو مناتے ہیں اٹھائیس مائی کو مناتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم نے انیس سو اٹھانوے میں اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نیوکلئر پاور بنا تھا پاکستان دنیا کی ساتھویں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کون سی ساتھویں نمبر کی جو تھا نیوکلئر طاقت بنا تھا کیونکہ پاکستان نے اٹامیک دواکے کیے تھے پاکستان نے اٹمی دواکے کیے تھے اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو تو یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کونسی ڈیٹ کو کی ہے کونسی نمبر کی اس وقت تک دنیا میں آٹھ ڈیکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں ایٹمی تاکتے ہیں ساتھ ماہ پاکستان بنا تھا آٹھ میں پہ نورت کوریا ہے تو آٹھ ہی ہیں اسرائیل کو کہا جاتا ہے نامے نمبر کا لیکن اسرائیل نے اپنے آپ کو بھی تک ڈیکلیئر نہیں کیا ان کے باس ویپن ہے لیکن جب تک وہ افیشلی ڈیکلیئر نہیں کریں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس آپریشن کا مطلب جو ہم نے یہ ٹیسٹ کیا اس کا نام کیا تھا کورڈ نیم کیا تھا یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو کورڈ نیم تھا بیٹا چاہی ون چاہی ون کیا تھا جی کورڈ نیم تھا یہ جو ہم نے کیا تھا تین بج کے پندرہ منٹ پہ ہم نے کیا کیے تھے جی اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو ہم نے یہ دماغے کیے کہاں پہ کیے سوال یہ بنتا ہے تو سوال یہ ہے جی راسکو ہلز یہ دیکھیں ذرا راسکو ہلز اکثر بچے اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں وہ چاہی ہلز پہ لگاتے ہیں اگر آپشن میں راسکو ہلز بھی آیا ہوا ہے اور چاہی ہل بھی آیا ہوا ہے تو پھر آپ راسکو ہلز کو ٹھیک کریں گے اگزیکٹ جو لوکیشن تھی وہ راسکو تھی راسکو جو کہ آپ کہلیں کہ چاہی ہل اور راسکو جو ہلیں ہیں یہ کٹھی تقریباً ملی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں ڈسٹیک کا نام پوچھا جائے تو چاہی ڈسٹیک تھا ڈسٹیک بھی چاہی تھا اور جو پاری تھی اس کا کیا نام تھا جی راسکو ہلز تھی کہاں پہ بلوچستان میں بلوچستان میں ہم نے یہ چاہی ڈسٹیک تھا زلہ کونسا تھا چاہی تھا اور کورڈ نیم بھی چاہی ون تھا یہ الگ الگ پویسٹن ہے وہ الگ تھوڑا سا مائنر ترہ سا ڈیفرینس کال کے وہ کیا کرتے ہیں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا یہ اپریشن کا نام بھی چاہی ون تین بج کے پندرہ منٹ میں دوپیر کو ہم نے یہ ایکسپریمنٹ کیا چاہی ڈسٹیک تھا بلوچستان میں اور راسکو ہلز تھی راسکو ہل اگر آپشن میں ہے ہی نہیں اس نے دی نہیں ہے پھر وہ آپ کو چاہی ماؤنٹین رینج یا چاہی ہلز دے سکتا ہے پھر آپ چاہی کی طرف جا سکتے ہیں اگر راسکو ہل اپشن میں نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ ٹھیک بنے گا اب ہم نے یہ کیوں کیا اس کے اوپر جو اندرکتو قدیر خان صاحب تھے اس کے پیچھے آپ کو بتائے کہ سارا جو مائنڈ تھا یہ بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں تو قدیر خان صاحب کے بارے میں یہ آپ کو بتائے کہ یہ پاکستان کا فخر ہیں تو اس پریشر بہت تھا پاکستان پر کیوں کیونکہ انڈیا نے پوکران ٹو کر دیا تھا انڈیا نے کیا کر دیا تھا بیٹا پوکران ٹو راجستان کا علاقہ ہے پوکران میں بھی پوچھتا ہے انڈیا نے جو ٹیسٹ کیے تھے اس کا نام کیا تھا پوکران ٹو تھا پوکران انڈیا کا جو راجستان ہے اس میں ہی ایک جگہ ہے تو انڈیا نے گیارہ ماہی اور تیرہ ماہی انیس سو اٹھانوے کو ہی کیا کیا تھا پوکران ٹو کیا پوکران ورنی نو نہیں کیا تھا انیس سو چوتر میں جو کہ ان کا فیل ہو گیا تھا اسی طرح سے پوکران ٹو کیا گیارہ اور تیرہ ماہ کو انیس سو اٹھانوے کی بات ہے مطلب ہم سے چودہ پندرہ دن پہلے کی یہ بات ہے تو اس میں جو انیجی انڈیا نے کتنے نیوکلر ویپن کا تجربہ کیا پانچ نیوکلر فائیو نیوکلر ویپنز کا انہوں نے تجربہ کیا تھا تو ہمارے پر پریشر بہت تھا انڈیا نے دھمکیاں لگانے شروع کر دیتی ہم کشمیر بھی لے لیں گے زورے بازوں ہم نے اکریر پاور ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو بنا تو ہم نے بھی دیا تھا لیکن دھماکہ کرنا جو تھا نا ڈیکلیئر کرنا یہ مسئلہ تھا کیونکہ جب بھی کوئی ملک ڈیکلیئر کرتا ہے اپنے آپ کو نیوکلر پاور تو دنیا اس پر پبندیاں لگا دیتی ہے تو ہم نے جو ہے نا جی یہ سخت فیصلہ لیا محمیہ محمد نواز شریف صاحب جو تھے اس وقت پرائیم منسٹر تھے تو یہ کریڈٹ انہی کو جائے گا جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے بیٹا انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اسے دیا جائے تو پرائیم منسٹر جو تھے اس وقت محمد نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کیا کیا جی ڈسین لیا پریشر تھا بہت زیادہ عوام کا پریشر تھا آرمی کی طرف سے پریشر تھا اس طرح سے جو ہے نا آلٹی میٹلی یہ فیصلہ کرنا پڑا جو ہے اس کی جو کانسیکونس تھے وہ تو سالزارہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بغیتنا پڑتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے نا جی کیا کیا جی اٹھائیس مائی کو پھر کیا کیا جی پانچ دماکے کیے اٹھائیس میں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ ہم نے اٹھائیس مائی کو پانچ کیے چھے کیے کتنے کیے اٹھائیس مائی کو ہم نے انہیں پانچ کیے پھر تیس مائی کو ایک اور کیا اگر پوچھے انیسی اٹھائنوے میں ہم نے کتنے دماکے کیے چھے کیا انہوں نے پانچ کیے تھے اگر پوچھے اٹھائیس مائی کو ہم نے کتنے کیا چھٹا تیس مائی کو کیا تھا تو اس طرح سے ہم نے جو انہجی دماکے کر کے ایک ریاکشن دیا ایڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی ہم نے بتایا وہ ہم بھی کیا ہیں نیوکلئر پاور nos تو یہ بیٹا پانچ سات سوال یہاں سے بن سکتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا اگر ہمارا لیکچر اس طرح سے آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ